بسم اللہ الرحمن الرحیم گندم کے حیران پن فیض سے سخت بیماری کا علاج اسلام علیکم ناظرین اگر آپ یا آپ کا کوئی بھی عزیز کسی ایسی شدید بیماری میں مقتلع ہو گیا ہے جس سے کسی بھی دباہ سے شفاہ نہیں مل رہی اور مرض بگڑتا جا رہا ہے تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا بتایا ہوا گندم کا یہ عمل کریں جو سخت سے سخت بیماری کا فوری طور ہے عمل کی تفصیلات یہ ہیں حضرت دعودل رکھی کہتے ہیں کہ میں مدینے میں شدید بیمار ہو گیا اس کی خبر جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہوئی تو آپ علیہ السلام نے مجھے یہ لکھ کر بھیجا کہ مجھے تمہاری بیماری کا علم ہوا تم ایک سال یعنی تین اشاریہ پچیس کے جی گے ہوں لو اور چت لیٹ کر گے ہوں کہ دانوں کو اپنے سینے پر بکھیر دو اور پھر یہ دعا کرو اللہمہ انی اسالو کا بسمک اللہ زی عزا سالا کا جس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تیرے اس نام کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی پریشان حال اس کے ذریعے سے مانگتا ہے تو اس کی تکلیف اور پریشانی دفعہ ہو جاتی ہے اور تو اسے اپنی زمین پر کراہ دے دیتا ہے اور اسے اپنی مقلوق پر اپنا خلیفہ بنا دیتا ہے بس میں سوال کرتا ہوں کہ تو درود نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر اور مجھے اس بیماری سے آفیت ادا فرما امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اٹھ کر بیٹھ جاؤ اور اپنے اطراف کے گے ہوں کو جمع کر لو اور پھر یہی دعا پڑھو اور اسے ہر مسکین کو ایک ایک مت یعنی تقریباً چھ سو گرام تقسیم کر دو اور پھر تقسیم کرتے وقت بھی یہی پڑھو حضرت دعوت کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا تو میری تقلیف جاتی رہی اس کے بعد دوسروں نے بھی اس پر عمل کیا تو انہیں بھی فائدہ ہوا ناظرین حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام کا بتایا گیا یہ عمل ہر قسم کی سخت سے سخت بیماری کے لیے بے حد فائدہ مند ہے یہ عمل بہت سے تجربات و مشاہدات سے گزرا ہے اور اللہ کی رحمت سے سنگین سے سنگین امراض میں مقتلع ان مریضوں نے بھی شفا پائی جو سالوں سے بستر مرز پر موجود تھے ناظرین یاد رہے کہ کوئی بھی دعا یا عمل اسی صورت میں انسان کے لیے وسیلہ شفا بنتا ہے جب اسے پکتہ یقین اور عقیدت سے سر انجام دیا جائے لہٰذا آپ بھی اس عمل کی برکت سے فائدہ اٹھائیں اور دوسرے بیمار افراد کو بھی بتائیں انشاءاللہ شفا یقینی ہوگی تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ برکس میں ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ